انسان کا پیٹ اور سینہ برابر ہو یہ صحت کا ایک بہت اہم انڈیکیٹر ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کتنا صحت مند ہے یہ موضوع میں کیوں چھنا میرے ایک بہت ہی بہت ہی خاص سٹوڈنٹ میرے لئے یہ عزاز ہے کہ میں اس کا پشتاد ہوں آج وہ جس سطح پر ہے میرے لئے یہ عزاز ہے کہ میں اس کا پشتاد ہوں میں اگر اس کے پاس کسی کام سے گیا تو یونیورسٹی میں اس کے کمرے میں جب میں داخل ہوا تو میں نے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے کمرے میں سیرت کی بڑی اچھی مشترت کتابیں پڑی ہیں اور زیادہ ساری پڑی ہیں اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ سوال کرتا اس نے مجھے سوال کر دیا وہ کہنے لگا سر یہ بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اور پیر برابر تھے میں نے ایک آج سیکنڈ کا توقف کیا اس دوران میں نے اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے تراش کرنے کی کوشش کی کہ یہ اس نے عام سوال نہیں پوچھا بڑا ہی اہم سوال ہے یہ یقیناً اس کے بعد مجھ سے کوئی بڑی اہم بات کرے گا تو میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ اور سینہ برابر تھے اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا میں شاید ان لفظوں میں تو نہ بیان کرسکوں تو وہ کہیں کہ جو ہمیں دین پڑھاتے ہیں ذرا انہیں بھی بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسامت کو کیسے رکھا ہوا تھا یہ بڑی اہم بات میں نے آپ سے بتائی ہے دیکھئے بلخصوص پاکستان میں جو مٹاپا ہے وہ جتنی تیزی سے پھیر رہا ہے کہ ہم دنیا میں کسی اور کام میں ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں باسٹھی میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے یہ بچوں میں بھی اب آنے لگا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو چکے اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا کہ یہ کیسے بڑھتا ہے پاکستان میں جو بیسٹی ہے جو مٹاپا ہے وہ سب سے زیادہ پیٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے زیادہ لوگوں کے پیٹ بڑھتے ہیں وزن بڑھتے ہوئے اور دوسرا ان کی کولوں کے جو ہے وہ وزن بڑھتا ہے تو یاد رکھیں جیسے ہی پیٹ بڑھ جاتا ہے موٹا بھاری تون نکل آتی ہے اگر کوئی ڈابیٹک ہے وہ انسولین لگائے گا تو وہ انسولین جلدی اس پر اثر نہیں کرے گی زیادہ دوس لینی پڑے گی اگر وہ شگر کا مریض نہیں ہے تو بڑے ہوئے پیٹ والے شخص کے شگر کے مریض ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے دیکھنے میں جو ایک ناغوار شخصیت کا تاثر اُبھرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے پھر کپڑے پہنے ہوئے آپ دیکھئے کہ وہ شروع کمیز ہو یا آپ ادھر بائیس شوٹنگ میں دونوں صورتوں میں نکلا ہوا پیٹ آپ کی شخصیت کو کیسے گہن لگا کے رکھ دیتا مٹاپا آپ یوں سمجھئے کہ بیماریوں کا گھر ہے تو اس لیے اپنے اس پر توجہ دیچئے اب وہ تمام آدات و اتوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا پیٹ بھی اسی طرح سے پیچھے لگ جائے گا ہمارا پیٹ اور سینہ بھی اسی طرح برابر ایک سیدھ میں آ جائے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک میں تھا تو آئیے اس کو بھی تو یاد کریں یہ بھی تو آپ کی سنت ہے چونکہ اس پروگرام میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سنت وہ ہے جو ہمیں پتہ ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے یا عمل کرتے ہیں یہ ایک ورجن ہے دوسرا وہ ہے کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا اندازہ اس لیے نہیں کہ ہمیں اس سنت کا ہی نہیں پتا ہے تو یہ پروگرام جو ہے اس حوالے سے ان سنتوں پر مبنی ہے جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے چین سنت Prague مجھے مجھے flies من ور sie تقایین ی موسیقی